اسلام علیکم ڈیئر سٹیڈنٹس کیسے ہیں؟ I hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جو فیزکس ہیں اس فیزکس کے ڈیپ میں جانے کے لیے آپ کو بہت سارا مائنڈ چاہیے آپ کو انہی کے رسٹ چاہیے اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اسwieولیت کے لیے آپ اس پر کے لیئے اس پر کے لیے انہی اپ کریں اور آپ کو اس پر شاند چاہیے انہی کے لیے اگر آپ آپ میرے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو پلیز پہلے آپ ایک چندر کو subscribe کریں اور آپ اس دیان سے میرے بیڈیو کو واج کریں اور آپ کی برگروں جیسے کل ہم نے بات کی تھی مگنٹک فلکس کے بارے میں تو مگنٹک فلکس کیا تھا ہم نے ایکلہ ڈسکس کی تھی جب مگنٹک لائنگ سے مگنٹک فیلڈ لائنگ پاسیگ رہے تھے جب مگنٹک فیلڈ لائنگ سے ویکٹر ایڈیا کے اکروس سکرس ہو رہی تھیں تب ہمارا برناتا تھا مگنٹک فلکس اب فلکس کیا ہے فلکس کی مینگ یہ ہے فلو فلو کیا ہوتا ہے جب پانی کا ایکسامپل لیں جب ہم پانی کو کسی بھی دریا یا ندی میں دیکھتے ہیں کہ یہ پانی کا فلو ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں this is the flow of water but جب electrical charges کسی بھی area سے گزر رہی ہو وہ ہمارا آمتا ہے electric flux اور جب magnetic charges کسی بھی area سے گزر رہی ہو وہ ہمارا آمتا ہے magnetic flux تو ایسے flow کا مطلب ہوتا ہے یعنی کی flux کا مطلب ہوتا ہے فلو کو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جب کسی بھی بھی گزر جائے دریا ہے whole amount of the things passing through the vector area کسی بھی area سے کسی بھی چیز کا amount گزر رہا ہو تو وہ ہوتا ہے flux flow ہوتا ہے so آر ہم دیکھیں گے conditions of magnetic flux اب اس کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں چونکہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم ویکٹر ایریا لے رہے ہیں وہ آنویز پرپینڈکولر ہوتا ہے اس سرفیس کے اگر یہ آپ کا سرفیس ہے تو اس کا جو ایریا ہوگا وہ اس پرپینڈکولر ہوگا اگر یہ آپ کا ایک سرفیس ہے تو اس کا ایریا کیا ہوگا پرپینڈکولر تو سرفیس ہوگی سو ہم جب کہہ رہے ہیں کہ مینٹکولر کو ہم دنوٹ کر رہے ہیں یعنی کہ مینٹکولر کو ہم دنوٹ کر رہے ہیں ym is equal to b is a مینٹکولر and the dot product of مینٹکولر کو دنوٹ کر رہے ہیں here change in area here divide some the area into small pages small pages میں میں نے اس کو area کو کیا رکھا ہے divide کو کیا رکھا ہے اگر ہمائے پاس the wide area ہو تو ہم اس wide area کو small pages میں divide کر کے رکھتے ہیں اس لیے ہمیں ادھر magnetic field رکھی اور اس کی dot product کی vector area سے تو جب ادھر dot product آ گئی تو ہم ادھر کیا لکھیں گے کہ dot product ہمیشہ اپنے ساتھ کیا استعمال کرتے ہیں cos theta so ہم ادھر یہ بھی کہ ساتھ دے ہیں کہ this is a magnetic field a and cos theta اب جو میں نے لکھایا conditions of magnetic flux وہ ہم دیکھیں گے اس angle پہ کہ کوئی بھی جو magnetic field ہے وہ area سے کونسی angle بنا رہی ہے آیا کہ وہ 0 degree بنا رہی ہے 90 degree بنا رہی ہے 183 بنا رہی ہے greater than 0 degree بنا رہی ہے یا less than 90 degree بنا رہی ہے یا greater than 90 degree بنا رہی ہے so یہ first fenomenal discuss کریں گے اس angle پہ اب ہم چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ اس magnetic field اور area کے پیچھ میں اگر angle آ دیں 0 degree اگر ہم کہیں کہ number 1 if the angle between magnetic field and area is 0 degree اگر angle 0 degree آ جائے گی تو پھر ہمارا flux جا کرے گا اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ magnetic flux کے فارمولا ہمارے سے اگر دیکھیں بی ویکٹر product ڈان product ویکٹر area پاس سیٹا اگر یہ فارمولا ہم ادھر استعمال کریں تو پھر یہ ہوگا magnetic flux اسی کیونٹر ادھر بی جنسل a cos 0 degree چونکہ cos 0 degree پڑا پھونتا ہے بند کے تو ادھر ہمارا magnetic flux آئے گا وہ maximum and positive جب angle ہم 0 degree input کریں گے تو ادھر ہمارا magnetic flux maximum and positive so ادھر میں چاہوں here the magnetic flux is maximum and positive maximum کیا گیا اور آپ یہ کسی بھی comprehensive exam کی انسیٹیوز میں بھی آسکتا ہے کہ اگر آپ آجائے کہ اگر b اور a کے بیچ میں magnetic field اور vector area کے بیچ میں angle 0 degree آجائے تو ہمارا flux کیا بلے گا تو آپ easily پٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا magnetic flux maximum بھی آئے گا اور positive بھی آئے گا اگر چونگی ہم دوسری condition کو دیکھیں کہ اگر magnetic field magnetic field اور vector area کے بیچ میں angle 90 dv if the angle between magnetic field and vector area is 90 degree اگر 90 degree آگئے تو ہمارا flux کیا ہوگا magnetic flux کیا ہوگا تو آئیے دیکھیں اگر ہی تر فارم بھی vector area cos theta magnetic flux بھی vector area cos ہمیں کیا رکھی 90 degree رکھی اب ہمیں چونکہ پتا ہے 90 degree براب رہتی 0 تو جب یہ آگے 0 تو ہمارا flux بھی اڑ گیا 0 ہوگیا ختم کر کیا 0 اس کو کیا کر دے گا ختم کر دے 0 کسی بھی number سے منٹکہ ہوتا ہے تو اس کو کیا کر دیتا ہے ختم گیا جیسے اس کا وجود ہی نہیں 0 کسی بھی جیس کیا کے ایس جیسے عدد اسرائیل علیہ السلام کسی کا روم نکال لے تو ہمارا آنسر magnetic flux پہ کیا جائے 0 ہو 0 so ہمارا 90 degree پہ اگر magnetic field اور area بیچ angle آگی 90 degree تو ہمارا magnetic flux 0 آگی تو ادھر بھی آپ transqcuse بن رہا ہے کہ اگر magnetic field اور vector area کی بیچ angle 90 degree ہو تو ہمارا magnetic flux جا گا تو آپ خود پو خود اور easy بھی یہ فاربرو پٹ کر کے اور دھام پر رہ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر magnetic flux ہمارا 0 ہے اگر ہم چونکہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 angles ہیں ان 2 angles پہ ہمارا کافی work ہوتا ہے 0 90 یہ normal angles ہیں ان پہ ہمارا work done ہوتا اگر magnetic 0 degree اگر angle 0 degree سے وہ آپ سے بڑھتا جائے گا تو ہمارا flux کیا ہونے شروع ہو جائے گا degrees ہو جائے اب جب 90 پہ 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 آگر 90 سے نیکی آئے گا تو ان گلیش ہو گا جب ان گلیش ہو گا 0 degree پہ آگے گا پہ جائے سو اور ادھر ہم نے دوسری چیز کے پارے میں نہیں پڑھا اگر دوسری چیز کے پارے میں اگر میں آپ بتاؤں کہ flux density کیا ہوتی ہے اگر ہم میں آپ بتاؤں کہ flux density ہمیشہ ہم ایسی کر سکتے ہیں flux density وہ equal ہوتی ہے magnetic flux per unit area magnetic flux per unit area is known as flux density flux density کو آپ explain کر سکتے ہیں کہ magnetic flux per unit area is known as flux density اور یہ ایک point ہے یہ آپ ضرور سہم میں رکھیں کہ جو magnetic flux density ہے آپ اس کو magnetic field induction بھی کر سکتے ہیں flux density کو آپ magnetic field induk induction بھی کہ سکتے ہیں اور magnetic field induction کے بعد آپ اس کو magnetic field strength بھی کہ سکتے ہیں اور magnetic field strength بھی آپ اس کو کہ سکتے ہیں تو flux density magnetic flux per unit area is also known as flux density اور magnetic field induction اور magnetic field strength یہ آپ نہ ہوگیا magnetic flux flux density کے حوالے سے کچھ ایسے conditions ہیں کچھ ایسے problems ہیں جو ہم کو difficultly ہو سکتی ہیں ہم problems کو solve کر لیں سو اگلے topic کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے topic میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے flux density کے بارے میں اور پلیز میرے ویڈیو کو لائک کرنا بات کرنا مت بھول گا flux density کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بہترین اور بیٹی حوالے سے آپ کے ہاں میں پیش ہوں گا اور انشاءاللہ اس کو اچھی طریقے سے بیان کریں گے تب تک کے لیے میں آپ کا آلی ایک